تو سٹوڈرٹ نمیریکل نمبر 2.11 کی سٹیٹمنٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نمیریکل میں ہمیں ڈیٹا کے اندر تین ویکٹرز گیون ہیں ویکٹر اے بی اینڈ سی جو کہ اے ویکٹر فور یونٹس نارس کی طرف ہے ویکٹر بی تھری یونٹس فیسٹ کی طرف ہے ویکٹر سی ایٹھ یونٹس ایسٹ کی طرف ہے اور ہمیں کہا گیا کہ ہم نے کراس پروڈکٹ فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے اے کراس بی پھر اے کراس سی اور پھر بی کراس سی تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے کیا کیا جی یہ تینوں ڈیریکشنز کو ڈرہ کیا ایسٹ ویسٹ نارس اور سوت کو اور پھر اس میں میں نے تینوں ویکٹرز کو ڈرہ کر دیا ویکٹر سی جو کہ ایڈ یونٹس ہا ایسٹ کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ یونٹس ہی میں نے ایسٹ کی طرف بنایا ہے وان ٹو تھری فور فائف سیکس سیون اور ایٹ اسی طرح آپ کے پاس جو ویکٹر اے ہے وہ فور یونٹس نارس کی طرف وان ٹو تھری فور اور ویکٹر بھی ثری یونٹس ویسٹ کی طرف وان ٹو تھری تو سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلے پارٹ سے ڈیٹ ایس اے کراس بی اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمیں پس کراس پروڈکٹ کا فارمولا ہوتا ہے ڈیٹ اے کراس بی ڈیس ایکوال ٹو مگنیچویڈ آف ویکٹر اے مگنیچویڈ آف ویکٹر بی سائن ٹیٹا اور آگے این یونٹ ویکٹر جو کہ ان کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کرے گا اب ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ جو ویکٹر اے اور بی ہے دونوں ایک دوسرے سے پرپینڈکولر ہیں دوسرے کے ساتھ نائنٹی کے اینگل بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پر جو سائن یہ نائنٹی ڈگری آئے گا ڈیٹ اے ایکوال ٹو اے بی سائن نائنٹی ڈگری اور سائن نائنٹی ڈگری ہمارے پر برابر ہوتا ہے وان کے تو آپ کے پاس یہاں سے اے کی ویلیو پٹ کریں بی کی ویلیو اور سائن نائنٹی اے ہمارے پر کتنی یونٹس ہیں فور یونٹس ویکٹر جو بی کا مینگنیچوڈ ہے that is 3 یونٹس سائن نائنٹی کس کے قل ہے وان کے تو یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا فور تریز آر ٹویل تو ٹویلو یونٹس اور آگے جو اے نائی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو کہ پرپینڈکولر ہوگی اس پلین سے جس میں ویکٹر اے اور ویکٹر بی پڑے ہوئے ہیں تو ایک رس بی کی ڈائریکشن ہم کیسے فائنڈ کریں گے بائی یوزنگ رائیڈ ہینڈ تو ہم نے کیا کرنا تھا اپنے فنگرز کو فرس ویکٹر کی ڈائریکشن میں رکھنا ہے جو کہ ویکٹر اے اور فنگرز کو کرل کرنا ہے ویکٹر بی کی طرف جو کہ سیکنڈ ویکٹر ہے تو تھم آپ کو ڈائریکشن دے گا اس کراس پروڈکٹ کی تو اے سے بی کی طرف اگر آپ نے فنگرز کو کرل کیا تو جو تھم ہوگا وہ اپور ڈائریکشن میں ہوگا تو آپ کیا کہیں گے جی جو اس کی ڈائریکشن ہوگی ورٹیکلی اپورڈ ورٹیکلی اپورڈ ٹھیک ہے تو ڈائریکشن بھی ساتھ بتانا لازمی ہے نیٹس ہمارے پاس اس کا جو بی پارٹ ہے اس میں ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اے کراس سی تو بیٹا اسی طرح سے ہم وہی والا فرمولہ یوز کریں گے کراس پروڈٹ کا ڈائریکشن بھی اے مگنیچیوڈ سی مگنیچیوڈ سائن ٹھیکٹا اور آگے این یونٹ فیکٹر اب یہاں سے ویلیز پوٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن کے اے اور سی کے درمین اینگل کیا بان رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے اے ناث کی طرف ہے سی ایست کی طرف ہے دونوں کے درمین اینگل کیا ہے نائنٹی تو یہاں سے آپ کے پاس یہ کہا ہے کہ جی سائن نائنٹی ڈگری اور سائن نائنٹی ڈگری ایک ہوتا ہے اب ویلیز پوٹ کر دیتے ہیں اے کی ویلی کتنی ہے فور سی کی ویلی ہمارے پاس کتنی ہے ایٹ سائن نائنٹی ڈائٹ ایس ایکول ٹو وان پر آگے ن یونٹ فیکٹر تو یہاں سے آپ کے پاس فور ایڈز آر تھرڈی ٹو تھرڈی ٹو آپ کے پاس اس کا انصر ہوگا اور اینڈ اس کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا اچھا اب یہاں پر ڈائریکشن دیکھتے ہیں جی ویکٹر اے اور اس کو کرل کرنا ہے ویکٹر بی کی سی کی طرف تو اب ہم اے سے سی کی طرف ایسے انگلیاں کرل نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنا ہاتھ اس طرح رکھیں گے ویکٹر اے سے سی کی طرف جائیں گے تو جو ہمارا تھم ہوگا اس کی ڈائریکشن کی طرف ہوگی نیچے کی طرف تو اے سے سی کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کا انگوٹھا ہوگا وہ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ ہوگا تو اس کی جو ڈائریکشن ہوگی that will be ڈائریکٹڈ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ تو یہ آپ کے پاس اس کراس پروڈٹ کی ڈائریکشن آگی کونسی اے کراس سی کی لاسٹ پارٹ آپ کے پاس ہے جس میں ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے بی کراس سی سو بی کراس سی will be equal to بیز مینیٹیوڈ سی مینیٹیوڈ سائن ٹیٹا اور آگے اینڈ یونٹ فیکٹر اب یہاں سے اینگل ٹیٹا دیکھتے ہیں جو کہ بی اور سی کے درمیان ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے ویکٹر جو بی ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے ویکٹر سی ایسٹ کی طرف ہے دونوں ایک دوسرے سے انٹی پیرلل ہیں تو انٹی پیرلل کیس میں جو ٹیٹا ہے that will be equal to 180 ڈگری تو بی سی سائن 180 ڈگری اور سائن 180 ڈگری برابر ہوتا ہے 0 کے تو یہاں پر ویلیوز اگر پوٹ کریں ویکٹر بی آپ کے پاس 3 کے ایک ویل ہے ویکٹر سی 8 کے ایک ویل ہے اور سائن 180 is equal to 0 تو یہاں سے جب 0 ان سب کے ساتھ multiply ہوگا تو آپ کے پاس 0 آجے گا تو فائنیلی آپ کے پاس جو آنسر ہوگا b x c that will be equal to null ویکٹر تو یہ تو اس کا ہوگیا magnitude جو کہ 0 کے ایک ویل ہے اور null ویکٹر کی جو direction ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی arbitrary 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 direction یہ اس question کا آنسر ہو تو student numerical number 2.12 کی statement آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس numerical کی statement میں آپ کو طور کی definition مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو r position ویکٹر اور force بھی given ہیں force برابر ہے minus 3i plus j plus 5k اور r برابر ہے 7i plus 3j plus k اور دونوں کے ساتھ unit بھی بتائے گئے ہیں force نیوٹن میں اور r میٹر میں find out کیا کرنے جی تارک تارک ہمیں بس cross product ہوتی ہے position ویکٹر r کی اور force کی تو ہمارے پاس دونوں ویکٹر component کی فارم میں given ہیں اور ان دونوں کی ہم نے cross product find out کرنی ہے تو اگر آپ کو یاد ہو cross product کی characteristics میں ہم نے پڑا تھا کہ کس طریقے سے ہم cross product find کرنے ہیں in term of rectangular component تو اس کے لئے ہم determinant method use کریں گے determinant method ہمیں یاد ہے کہ ہم نے دو لائنس اس طرح سے لگائیں تھی اور اوپر ہم نے i j اور k کو لکھ دیا تھا اچھا اور پہلا ویکٹر کونس ہے r تو r کے components کو ہم اس طرح سے اوپر پہلے لکھ دیتے ہیں جو کہ آپ کے پاس کس کے قول ہے 7 3 اور 1 کے قول یہاں سے دیکھ لینا i کے ساتھ 7 j کے ساتھ 3 k کے ساتھ 1 اسی طرح force دوسرے نمبر پر آ رہا تو اس کے ہم components کو نیچے لکھ دیں گے دوسرے نمبر پر minus 3 1 اور 5 next step میں ہم کیا کرتے تھے جی پہلے ہم i کو لکھ دیتے تھے پھر bracket start کر کے ہم جس رور کالم میں i پڑھا ہوتا ہے اس کو ہم چھپا دیتے ہیں پیچھے ہم آئے پر یہ چار ڈیجٹ بجھتے ہیں 3 1 اور 1 5 پہلے 3 کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہم آئے پر سانسر کیا گیا 15 15 پھر فرمولے کا minus 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا تو ہم آئے پاس کیا گیا 1 پھر minus لگا کے J اب ہم نے J والے row اور کالم کو چھپا دینا ہے جس row اور کالم میں J پڑھا ہوا ہے تو 7 کو 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہم آئے پاس کیا گیا 35 پھر 1 اور minus 3 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو minus 3 فرمولے کا minus minus plus 3 ہو جائے گا آپ کے پاس نیکس ٹیپ میں ہم plus K لکھتے ہیں اور K والے row اور کالم کو چھپا دینے کے بعد ہم اپنے پاس 7 3 minus 3 اور 1 بچتا ہے تو ان کی cross ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 7 1 در 7 فرمولے کا minus 3 3 اور minus minus پلاس تو اس کو simplify کر لکھیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا 14 i j کی value 35 plus 3 minus 38 j اور یہاں سے 7 plus 9 that is equal to 16 K اور اس کے ساتھ unit ہمیں question میں بتایا گیا کہ answer آپ نے نکال لیں جی Newton meter میں تو آپ نے last میں لازمی answer کے ساتھ اس طرح سے Newton meter بھی لکھنا ہے تو یہ اس question کا answer ہوگا students اب ہم numerical number 2.13 کی طرف چلتے ہیں اس numerical کی statement بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس numerical کی given data میں ہمارے پاس line of action of force given ہے جو کہ برابر ہے i minus 2j اور ایک position vector given ہے that is equal to r is equal to minus j plus k تو اس question کے دو parts ہیں دو چیزیں ہم نے find out کرنی ہے اور وہ دونوں ہی تارک ہیں جس طرح ہم نے last question میں find out کی ہے تو پہلے ہم نے تارک find کرنا اس کو میں نے tau1 کا نام دیا ہے وہ تارک ہم نے find کرنا ہے origin پر پھر اس کے b part میں بھی ہم نے تارک find کرنا اس کو میں نے tau2 کا نام دیا ہے اور وہ اس point پر find out کرنا ہے جس کا position vector ہمارے پاس i plus k ہے تو start کرتے ہیں اس question کے a part سے تو a part میں ہمارے پاس position vector r given ہے position vector r basically ہمارے پاس displacement ہوتی ہے جو اس point سے start ہوتی ہے جس point کے اوپر rotation produce ہوتی ہے مضرب تارک produce ہوتا ہے جس کو ہم pivot point بھی کہتے ہیں اور یہ اس point پر جا کے ختم ہوتی ہے جہاں پر force لگ رہا ہوتا ہے مضرب جو line of action of force جس point سے pass کر رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس r given ہے اور force بھی given ہے تو simply جو پہلا part a part جس میں ہم نے top one find out کرنا ہے اس میں ہم ان دونوں vectors کی cross product لیں گے just like last numerical ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے تھے جی determinant method use کرتے تھے تو determinant method میں ہم اس طرح سے اوپر i j اور k لکھ لیتے تھے اور یہاں پر پہلا vector r to r components value put j minus one اور k one one اب force کی بات کرتے ہیں جو کہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے تو force میں ہمیں نظر آ رہا ہے i ہمارے پاس کیا ہے one j ہمارے پاس کیا جی minus two اور k اس میں ہے ہی نہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا zero تو next ہم کیا کرتے تھے پہلے ہم i لیتے تھے پھر bracket start کرتے تھے پھر ہم i والی row اور column کو چھپا دیتے تھے ہمارے پاس پیچھے minus one one minus two اور zero بجتا ہے ان کی ہم cross product لیتے ہیں minus one کو zero سے multiply کرتے ہیں تو zero آ جاتا ہے پھر minus two کو one سے multiply کریں گے تو minus two فرمولے میں ایک minus آتے تو minus minus وہ plus ہو جائے گا تو یہ plus two آپ کے پاس آ جائے گا next ہمارے پاس کیا آتا تھے جو minus j ہم لکھتے تھے پھر bracket start کرتے تھے اور اب ہم j والے row اور column کو چھپا دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ zero one اور one zero بچے گا ان کی cross product لیتے ہیں تو ہمارے پاس سانسر کے آئے گا جی یہاں سے جب zero کو zero سے multiply کریں گے تو zero فرمولے کا minus one کو one سے multiply کریں گے تو one آئے گا next ہم کیا کرتا ہے چیزیں plus k پھر bracket start کی اور یہاں پر ہم نے k والے row اور column کو چھپا دیا zero کو minus two سے multiply کیا تو zero آیا ٹھیک ہے یہاں سے one کو one سے multiply کیا تو one آیا تو ایک minus two اور فرمولے کا تو یہ کہا جائے گا جی plus one آپ کے پاس تو final جو آپ کے پاس tau one کی value آئے گی that will be equal to two i plus j کیونکہ یہ minus one اور minus j plus ہو جائے گا اور plus k تو یہ آپ کے پاس first part کا answer ہوگا اب اس کے ہم second part کی طرف چلتے ہیں b part اب اس کو بچے ذرا غور سے سمجھے گا یہ question of sir exam میں آ جاتا ہے تو اس جو p part ہے اس b part میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے جو اب tark ہے وہ origin پر find نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے tark find کرنا ہے ایک ایسے point پر جس کا position vector ہمارے پاس given ہے that is equal to i plus k ٹھیک ہے اب یہ وہ point ہے جس کا position vector ہمیں given ہے اس کو میں نے r1 کا نام دے دیا ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا نام دے دوں جی r1 جو کہ میرے بس کس کے برابر ہوگا i plus k k کو لائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں باقی جو force والا vector ہے line of action of force وہ اپنی جگہ پر آ رہا ہے a part کی طرح اسی طرح اسی طرح یہ جو آپ کے پر پہلے part میں جو vector r تھا وہ بھی اپنی اسی جگہ پر آ رہا ہے اس کو میں نے نہیں چھیڑا بس اس کا میں نے نام change کر دیا ٹھیک ہے مطلب کہ میں نے جو first part میں r use کیا تھا اس کو میں نے اب کیا نام دے دیا جی r2 کا ٹھیک ہے تو اور اس کی value ہمارے پاس کیا ہے وہی first part سے ہم دیکھ لیتے ہیں minus j plus k ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو rotation produce ہو رہی ہے وہ اس point پر یہ آپ کا وہ pivot point ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ والا r consider کرنا ہے جو میں نے اس point اور اس point کے درمیان لیا ہے اور یہ آپ نے force consider کرنا ہے ہم نے ان دونوں کی cross product لینی ہے تو سب سے پہلے ہم اس r کو find out کریں گے کہ یہ r کس طرح سے ہمارے پاس آئے گا just like first two numericals ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو دو points کے درمیان displacement find کرتے ہیں position vector r اس کے لئے ہمارے پر فرمولہ کیا ہوتا جی r is equal to r2 minus r1 تو اس میں ہم values put کر دیتے ہیں r2 ہمارے پاس برابر ہے minus j plus k minus اب r1 کی value ہمارے پاس کیا i plus k اب اس کو ذرا simplify کر لیتے ہیں minus j plus k bracket کو open کیا تو minus i minus k تو یہاں سے آپ دیکھیں k k سے cancel out ہو جائے گا تو final جو آپ کے پاس answer ہے یہاں سے r k that r will be equal to minus i minus j جے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جی cross product لے لیں گے جی torque 2 find out کرنے کے لئے کس کس کی جی torque 2 will be equal to r cross f ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ r جو آپ نے find out کیا اس کے ہم پہلے determinant method میں components لکھیں گے top پر ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے barz 2 بنائی یہاں سے i j اور k لکھا تو اس r vector کے جو components ہیں ہمارے پاس جو i ہے وہاں سے minus 1 j ہمارے پاس minus 1 k 0 اور force same اسی طرح سے آئے گا جی first part کی طرح 1 minus 2 اور 0 تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی i کو لکھتے ہیں پھر ہم cross product لیں گے اس کی اور اس کی تو ہمارے پاس answer کہے گا یہاں سے 0 minus 0 پھر minus j پھر اور roll column کو کر ہم چھپا دیتے ہیں تو دوبارہ ہمارے پاس کہے گا جی 0 minus 0 اور finally plus k اس میں ہم کیا کریں گے جی minus 1 کو minus 2 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس کہا جیگا 2 اور اسی طرح minus 1 کو 1 سے multiply کیا تو minus 1 اور فرمولے کا minus یہ کہا جیگا plus 1 تو final جو آپ کے پاس answer آئے گا talk 2 کا that will be equal to i0 j0 اور پیچھے k بچا that is equal to 3k تو یہ a part کا answer آپ کے پاس 2i plus j پلس کیا ہے اور b part کا answer کیا ہے جی 3k ٹھیک ہے تو بس اس b part کے اندر آپ نے یہ point یاد رکھنا ہے کہ ہم نے first part میں جو r تھا اس کو ہم نے r2 کہہ دیا ٹھیک ہے نا یہ ایک important technical point اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے next next move to a numerical number 2.14 اس numerical کے given data میں ہمیں دو ویکٹرز کی ڈارٹ اور cross product کا magnitude دیا گیا ہے تو یہاں ان دو ویکٹرز کو میں نے a اور b سے represent کیا ہے ان دو ویکٹرز کی ڈارٹ پروڈٹ کا magnitude برابر ہے 6 سکیر روٹ 3 کے اور cross product کا magnitude برابر ہے 6 کے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان دو ویکٹرز مطلب ویکٹر a اور ویکٹر b کے درمیان angle find out کرنا ہے that angle theta ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان کو دو equation میں سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں a.b کا magnitude ہمیں پر برابر ہوتا ہے a.b cos theta کے اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس یہاں سے a.b cos theta will be equal to 6 square root 3 اس کو میں نام دے دیتا ہوں جی equation 1 کا اسی طرح میرے پاس a.b کا جو magnitude ہوتا ہے that is equal to a magnitude b magnitude sin theta تو میں یہاں پر فیلہ magnitude کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پر برابر ہوگا a.b sin theta is equal to 6 تو اس کو میں نام دے دیتا ہوں جی equation number 2 کا تو اب simply میں نے یہاں پر کیا کرنا ہے ان دونوں equations کو divide کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں جی divide equation 2 2 equation 1 تو یہ والی جو equation اس کو ہم اوپر لکھ دیں گے a.b sin theta is equal to 6 divided by دونوں سائیڈ کو ہم الگ الگ سے اس طرح سے divide کر دیں گے اور یہ آپ کے پاس ہے کہ یہ a.b cos theta اور اس کی value ہمارے پاس ہے 6 under root یا scale root 3 تو یہاں سے ہمارے پاس یہ a.b.ab سے cancel out ہو جائے گا تو پیچھے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں سے 6 اور 6 بھی cancel out ہو گیا تو پیچھے ہمارے پاس کیا بجائے گا جی sin theta over cos theta and that is equal to 1 over scale root 3 sin over cos ہمیں پتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 10 theta کے تو 10 theta ہمارے پاس آئے گا 1 over scale root 3 ہمیں چاہیے theta تو theta کو ایک ساڑ پہ رکھتے ہیں 10 کو دوسری ساڑ پہ لے کے جائیں گے 10 inverse ہو جائے گا تو 10 inverse of 1 over scale root 3 finally theta ہمارے پاس برابر ہوگا 30 degree تو 10 inverse of 1 over scale root 3 ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 30 degree تو یہ اس question کا answer ہوگا now students move towards numerical number 2.15 اس numerical کی statement بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس numerical میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک cloth line ایک wire ہوتے جس پر کپڑے لٹکا جاتے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس cloth line کے اوپر 10 newton کا load یا وزن اس کے اوپر ڈال لیا گیا ہے تو اس ڈائیگرام سے ہمیں اچھی ساملہ جاتی ہے کہ یہ اس کی initial position تھی اور جیسے ہم نے اس کے اوپر load ڈالا تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ stretch ہو کے کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اور میں نے بالکل exact اس کو center میں کیوں یہاں پر load کو لٹکایا ہے کیونکہ اس نے ہمیں angle دیا ہے that is equal to 15 degree اور اس نے کہا ہے دونوں ends پر جو angle ہے وہ 15 degree کہیں بان رہا ہے right side پر بھی اور left side پر بھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے جو load ہے اس کو بالکل center پر لٹکایا ہے جو کہ 10 newton کا ہے اب اس question میں find out کیا کرنا ہے اس جو cloth line ہے اس کے اندر produce ہونے والی tension tension ایک force ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو tension ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس line کے along ہوتی ہے جس line پر کھچاؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو ادھر بھی tension کی یہ direction ہے ادھر بھی tension کی یہ direction ہے اب ورد تو نہ تو یہ long totally x axis ہے نہ یہ totally long y axis ہے بلکہ یہ آپ کے پاس angle theta بنا رہی ہے تو اس question کو solve کرنے کے لئے کیونکہ ہم نے force find out کرنا ہے ہم first condition of equilibrium کے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس clear ہونا چاہیے کہ کون کون سا force کون کون سے axis کے along لگ رہا ہے اب ہمیں ایک force تو clear ہے کہ 10 newton جو force along y axis لگ رہا ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس tension والا force ہے یہاں پر یہ clear نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے ان دونوں tensions کو ان کے rectangular component میں divide کریں گے تو یہ میں right side والا جو force اس کا یہ x component draw کرتا ہوں جو کہ برابر ہوگا t cos theta اسی طرح اس tension کا جو vertical component ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک that will be equal to t sin theta تو یہ میں نے یہاں پر جگہ نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہاں نیچے لکھ دیا ہے اسی طرح اس tension کا جو ہمارے پاس x component ہوگا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوگا that is equal to t cos theta اور اس کا جو y component ہوگا that will be equal to t sin theta تو اب اس کے اوپر پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی apply کرتے ہیں first condition of equilibrium along x axis ٹھیک ہے that will be equal to f x is equal to zero sum of all forces acting along x axis is equal to zero x axis میں پر دو forces لگ رہے ہیں that are t cos theta جو کہ دون ایک دوسرے سے opposite ہیں تو اگر میں اس فرمولا میں value put کروں t cos theta کی value ما پس کتنی ہے جی 15 degree minus t cos 15 degree تو میں نے یہاں پر minus کیوں لکھا کیونکہ دونوں equal اور opposite ہیں تو یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ cancel out ہو جائیں گے اس لئے اس فرمولا کو use کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب ہم کیا کرتے ہیں first condition of equilibrium کو apply کرتے ہیں along y axis that is equal to some of all forces acting along y axis equal to zero تو y axis ہم دیکھیں تو ہمارے پر total 3 forces لاغ رہی ہیں دو اوپر کی طرف کو ہیں t sin theta t sin theta اور ایک نیچے کی طرف کو ہے جو کہ یہ load ہے تو جو اوپر والی دو ہیں ان کو ہم plus کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اوپر والی ہمارے پاس ہے t sin theta کی value ہمارے پاس کتنی ہے 15 degree plus اور دوسری t sin 15 degree minus جو نیچے کو load جو weight اس کو ہم دیکھ دیتے ہیں minus w is equal to zero ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پر t sin theta t sin theta یہ کس کے ایک بول آ جائے گا جی 2 t ہمارے پاس برابر آئے گا جی w over 2 sin 15 degree تو sin 15 degree اور یہ جو ws کی value پوٹ کرتے ہیں w ہمارے پاس جو load ہے that is equal to 10 newton 2 multiply by sin 15 ہم اپا برابر ہوتا ہے جی 0.26 کے تو اس کو مزید simplify کریں تو ہمارے پاس آنسر آئے گا جی جو tension آئے گی total tension اس cloth line کے اندر that will be equal to 19.3 0.3 newton تو یہ اس question کا آنسر ہے اب یہ جو فرمولا ہم نے جو derive کیا ہے بالکل اس جیسا آپ کی exercise کا ایک short question ہے جو کہ 2.20 وہاں بھی یہ ساری technique استعمال کی جا رہی ہے تو students اب ہم numerical number 2.16 کرتے ہیں جس کی statement آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کافی lengthy statement ہے اس میں data بھی کافی زیادہ ہے تو اس لئے ساتھ ساتھ اس کی statement پڑھتے ہیں data لکھتے جاتے ہیں مزید اس diagram سے چیزیں کافی clear ہو جائیں گی a tractor weight 15,000 newton across a single span bridge of weight 8,000 newton and of length 21 meter یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک tractor ہے جس کا weight 15,000 newton جو کہ ایک bridge کو cross کر رہا ہے اور اس bridge کا وزن بھی بتایا گیا ہے weight that is equal to 8,000 newton اور یہاں پر جو bridge کی length that is equal to 21 meter پھر the bridge span is supported half a meter from either end تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو bridge ہے اس کے جو sports ہیں جہاں پر وہ bridge کھڑا ہے جن sports پر دونوں سائٹ سے آدھا آدھا میٹر چھوڑ دیا گیا ہے half میٹر right سے half میٹر left سے ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو bridge کی length ہوگی in sports کے درمیان وہ کتنی ہے bridge length between sporting end is equal to 20 meter تو دونوں سائٹ سے آدھا آدھا منس ہوگیا تو total length in sports کے درمیان وہ 20 meter ہوگی پھر ہمیں بتایا گیا جی the tractor front wheel takes one third of the total weight of the tractor جو tractor کا جو front wheel ہے وہ پورے tractor کے weight سے one third is equal to one third multiply by fifteen thousand تو پندرہ ہزار کو جب ہم تین سے تقسیم کر دیں گے تو ہم پانچ ہزار نیوٹن tractor کے front wheel کا weight آ جائے گا جس کو WF سے represent کیا گیا ہے and the rare wheels are three meter behind the front wheel اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پچھلے پئیے ہیں rare wheel ہیں وہ تین میٹر پیچھے ہیں front wheel سے نیکسٹ ہم یہاں سے ریل ویل کا weight بھی لکھ سکتے ہیں پیچھے والے پئیوں کا weight کس طرح سے آیا گا front wheel کا weight اس کو minus کر دیں گے total weight میں سے تو پندرہ ہزار میں سے پوائنٹ نکالا تو پچھلے پئیوں کا weight کتنا آگیا دس ہزار نیوٹن جن کو میں نے WR سے represent کیا ہے اور یہاں پر distance بھی لکھ دیا between front and rail wheel جو کہ آپ کے پاس کتنا ہے تین میٹر اب ہم نے معلوم کیا کرنا ہے calculate the force on the bris ports when the rear wheel at the middle of the bris pan ہم نے معلوم کرنا ہے جی ان دونوں سپورٹس کے اوپر جن کو میں نے A اور B سے represent کیا ہے ان دونوں سپورٹس کے اوپر لگنے والا فورس جو کہ F1 اور F2 ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے اور شرط کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹریکٹر کا back wheel جو rear wheel وہ بالکل اس پول کے سینٹر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں جی یہاں پر ہم first condition of equilibrium کا استعمال کریں گے جس طرح ہم نے last numerical میں کیا تو اگر میں first condition of equilibrium along x axis لگاؤں تو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمیں نظر آرہا ہے یہاں سے جو تمام forces وہ along y axis F1 F2 اور جو front اور rear wheel اور جو آپ کے پاس اس bridge کا weight وہ سب along y axis آپ کو نظر آرہے ہیں تو اس لئے fx والی condition لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے some of all forces acting on x is equal to zero اس کا لگانے کو کوئی فائدہ نہیں تو ہم apply کریں گے some of all forces acting along y axis is equal to zero تو ہم یہ condition کو یہاں پر استعمال کریں گے تو start کرتے ہیں جی ہم میں نظر آرہا ہے ہمیں پر جو forces apply along y axis جو اوپر کو ہیں وہ f1 اور f2 ہم پوزیٹیو لیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ہی f1 plus f2 یہ دونوں ہمیں پاس positive ہوگیں اور نیچے لگنے والی تین forces ہیں کون کون سی wf wr اور wb ان تینوں کو ہم negative لے لیتے ہیں wb جو weight of bridge ہوگا wr weight of that rare wheel اور wf weight of front wheel is equal to zero اب یہاں پر ہمیں f1 اور f2 کے علاوہ تینوں weight کی value پتا ہے ٹھیک ہے تو ہم value put کر دیتے ہیں bridge کا weight ہمارے پاس کتنے ہیں 8000 newton rare wheel کا جو ہمارے پاس weight ہے وہ کتنے ہیں 10000 newton اور front wheel کا جو weight وہ ہمارے پاس 5000 newton ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس ایک equation بن جائے گی f1 plus f2 is equal to 23000 ٹھیک ہے اس کو ہم نام دے دیں گے equation 1 کا اب یہاں پر نہ تو ہمیں f1 پتہ ہے نہ f2 تو اس لئے ہم مزید اپنی calculation کو بڑھائیں گے اور یہاں پر ہم second condition of equilibrium کا استعمال کریں گے جو کہ ہوتی ہے sum of all tarcs acting is equal to zero تو sum of all tarcs جو کہ ان کا answer zero کے ایک والا آتا ہے یہ condition ہم بھی استعمال کریں گے that is the second condition of equilibrium تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے جس پوائنٹ پر tarcs produce ہونا ہے اس کے اوپر جو axis of rotation یا pivot point وہ ہم نے کوئی reference رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے forces کو دیکھنا ہوتا momentar کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پڑا ہوا ہے tar کے لئے ہمارے پاس r اور f یہ دونوں چیزیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو forces تو ہمیں سارے نظر آ رہے ہیں اب momentar ہمارے پاس اور دوسری چیز جو axis of rotation تو axis of rotation کے لئے میں کہہ کرتا ہوں a point کو let a is the axis of rotation ٹھیک ہے یہ آپ کا وہ pivot point ہے جہاں پر rotation produce ہونی ہے کونسا جی یہ a point ہے ٹھیک ہے تو ہم بارے بارے دیکھتے ہیں تمام forces سے ان کی جو product ہوگی with momentarm tarcs کتنا آپ کے پاس بنیں گے تو start کرتے ہیں f2 سے ٹھیک ہے تو f2 کی جو momentarm ہوگی یہاں سے لے کے یہاں تک جو distance ہوگا a سے b تک کا تو ہم اس کو کہہ جائیں گے جی a b ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک جو باقی ہمارے پر forces ہیں یہ تین کی نیچے کو لگ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے جو tarc produce ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا clockwise ٹھیک ہے جبکہ f1 اور f2 کی وجہ سے جو tarc produce ہوگا وہ anti clockwise ہوگا ان کو ہم positive consider کریں گے ٹھیک ہے f1 اور f2 کی وجہ سے اس طرح سے tarc ہوگا جو کہ anti clockwise اور positive ہے اور باقی جو weights ہیں ان کی وجہ سے tarc clockwise ہوگا اس کو ہم negative consider کریں گے تو wb کی بات کرتے ہیں minus wb اب اس کی جو momentarm ہوگی یہاں سے لے کے یہاں تک وہ کیا ہوگی جی a c تو بریکٹ میں ہم لکھ دیتے ہیں جی a c پھر minus اب بات کرتے ہیں جی wr کی wr wr کی بھی جو momentarm میں وہ a c ہی ہوگی تو وہ لے ہی دیتے ہیں جی a c پھر ہمارے پاس آج ہے جی wf minus wf اور اس کی momentarm کیا a d next ہمارے پاس f1 کی ہم بات کرتے ہیں جس کی direction اوپر رکھو ہے تو پلس کا sign آگیا f1 اور ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اسی point سے force cross کر رہا ہے جہاں پر rotation produce ہو رہی ہے تو اس case میں momentarm کیا ہوگی zero ہوگی تو ان سب کا اسام ہمارے پاس zero کے ایک والی ہے ہم نے second condition of equilibrium apply کر دیں اب اس کو ہم درہ simplify کرتے ہیں اور values put کرتے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم value put کرتے ہیں جی a b کی یہاں سے لے کے یہاں تاکہ جو فاصلہ ہے تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کس کے برابر ہے 20 میٹر کے یہاں سے لے کے یہاں تاکہ یہ میں نے ڈاؤٹی لائن سے represent کے that is equal to 20 میٹر ٹھیک ہے w b کی value ہمیں پتہ ہے that is equal to 8000 نیوٹن اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی multiply کر دیتے ہیں کس کے ساتھ یہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ یہ 7 میٹر ہے اور یہ 3 میٹر تو total 10 میٹر ہو گیا ٹھیک ہے ac آپ کے پاس 10 میٹر آ گیا w r جو کہ 10 ہزار کے برابر ہے ٹھیک ہے اس کو multiply کر دیتے ہیں ac ادھر بھی ہم وہی 10 پوٹ کریں گے 10 میٹر مائنس w f ہمارے پاس کس کے equal ہے 5000 کے اور یہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ 7 میٹر کے equal ہے پھر ہمارے پاس آ رہا ہے جی f1 تو f1 0 سے multiple ہو کے 0 ہو جائے گا تو یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا تو اس کو simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس f2 کی value آ جاتی ہے f2 will be equal to two two one five triple zero divided by 20 جو کہ آئے گی equal 10 seven five zero نیوٹن کے تو اس کو ذرا scientific notation میں لکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے یہ برابر آئے گی جی 10.75 کلو نیوٹن ٹھیک ہے ہم اس کو تین پوائنٹس پیچھے لے کے گئے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں 10 کی پاور 3 نیوٹن یا سمپلی f2 is equal to 10.75 کلو نیوٹن تو یہ f2 کی value اگر ہم پوٹ کر دیں equation 1 کی اندر so from equation number 1 تو وہاں value پوٹ کرنے سے ہمارے پاس f1 کی value آ جائے گی f1 plus f2 آپ کے پاس کتنا ہے جی 10 seven five zero is equal to two three triple zero ٹھیک ہے تو اس کو دوسری سائے پہ جا کے منس کر دیں گے تو فائنلی آپ کے پاس جو f1 آئے گا that is equal to one double two five zero نیوٹن تو اس کو بھی ہم کلو نیوٹن میں لکھیں تو f1 will be equal to one two point two five zero کلو نیوٹن تو یہ اس question کا آنسر ہوگا یہ ہمارے پاس یہاں سے f1 کی value اور یہ f2 کی value یہ دونوں values ہم نے find out کرنی تھی تو student numerical number two point seventeen کی statement آپ دیکھ سکتے ہیں اس statement میں پچھلے numerical کی طرح ایک figure given ہے اس figure میں اس ڈائیگرام میں آپ کو ایک سفیریکل بال نظر آ رہی ہے اس سفیریکل بال کا ویٹ دیا گیا ہے جو کہ 50 نیوٹن کے اکول ہے اور اس سفیریکل بال نے ایک سٹیپ ہے ایک سیڈی ہے جو کہ پانچ سینٹی میٹر ہائٹیڈ ہے جو پانچ سیڈی ہے جو پانچ سینٹی میٹر جو بلند ایک سٹیپ ہے اس کے اوپر ہم نے لفٹ کرنا ہے اس کے اوپر لے کے آنا ہے تو ہم نے فائنڈ اوٹ کیا کرنا ہے جی ہم نے وہ فورس فائنڈ اوٹ کرنا ہے مینیمم جس کو اس پوائنڈ پر لاغ رہا ہے جس نے اس کو یہاں پر لفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ریڈی ایس ہے اس ڈائیگرام سے دیکھ کے ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ سینٹر سے اس کے سرکمفرنس کا یہ جو دسٹنس ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس سے ریڈی ایس کے اکول ہے اور جو فورس اپلائی ہو رہا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دس سینٹی میٹر فاصلے پر جا کے فورس اپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سالو کرنے کی جو ٹیکنیک ہوگی وہ ہمارے پاس ہے جی سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم میں ہم نے کیا فائنڈ اوٹ کرنا ہوتا جی سام آف آل ٹارکس از ایکوال ٹو زیرو تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹارک اس کے لئے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک مومنٹ آرم اور دوسری فورس تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس فگر میں کون کون سی مومنٹ آرم اور کون کون سی فورسز ہیں ٹھیک ہے تو فورسز تو ہمارے پاس دو ہیں ایک فورس جو اپلائی ہو رہا ہے جو کہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے دوسرا فورس کے ہے اس بال کا ویٹ جس کی ڈائریکشن کے ہے ڈاؤن ورڈ اب جو روٹیشن پروڈیوس ہونی ہے وہ اس پوائنٹ پر اس کارنر پر پروڈیوس ہونی ہے جب بال نے روٹیٹ کرنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے اس پوائنٹ پر جہاں پر روٹیشن پروڈیوس ہو رہی ہے وہاں سے لے کے جو لائن اف ایکشن اف فورس کا ڈسٹنس ہے جس کو ہم نے نام دیا جی مومنٹ آرم کا ٹھیک ہے وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے ان دونوں فورسز کے لئے یہ جو آپ کے پاس اپلائیڈ فورس ہے اور جس کا ویٹ ہے تو اپلائیڈ فورس کے لئے مومنٹ آرم کو یہاں پر میں نے او اے سے ریپریزن کیا یہ او پوائنٹ ہے یہ کیا اے پوائنٹ ہے تو اس فورس کی جو مومنٹ آرم ہوگی وہ یہ ہوگی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے او اے ڈسٹنس کتنا ہے دوسرا اس فورس کے لئے جو کہ ویٹ ہے یہ مومنٹ آرم ہوگی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو اس اگر ڈائیگرام کو تھوڑا سا مزید ہم ایکسپینڈ کریں تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ اگر میں اس لائن کو یہاں سے نیچے لے کے ہوں تو یہ میرے پاس 20 سینٹی میٹر کی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 20 ہے تو ادھر سے لے کے ادھر تک بھی 20 ہوگی کیونکہ اس کا ریڈیس 20 کا ہے سٹیپ ہمارے پر 5 سینٹی میٹر بلانے تو اگر میں اس 20 میں سے 5 مائنس کر دوں تو میرے پاس یہ والا جو ڈسٹنس ہے that will be equal to 15 یہ والا 15 ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک مجھے پتہ کتنا ہے 20 ہے کیونکہ یہ بھی ریڈیس ہے تو میرے پاس یہاں پر ایک ٹرائی آنگل بان جاتا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے ٹرائی آنگل ٹھیک ہے تو اس ٹرائی آنگل کی جو بیس ہے وہ آپ کے پاس مس ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کا پرپینڈکولر نظر آرہا ہے جو کے برابر ہے کتنا 15 سینٹی میٹر کے اس کا جو ہائپارٹنیس ہے وہ کتنا ہے 20 کے تو اس کی بیس ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے بیس کس طرح سے فائنڈ اوٹ کریں گے دیکھیں جی پیتھا گورس تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا سو فرام ٹرائی آنگل کون سا ٹرائی آنگل آپ کے پاس بان رہا ہے جی او سی ڈی ٹھیک ہے نا اپلائے پیتھا گورین یا گورس بھی بولا جاتا ہے پیتھا گورین تھیورم پیتھا گوری اس تھیورم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی ہائپورٹنیس کا سکیئر is equal to بیس کا سکیئر پلس پرپینڈکولر کا سکیئر ٹھیک ہے اب ہمیں تو چاہیے بیس ٹھیک ہے تو بیس ہمارے پاس پھر کس کے ایکوال آئے گی جی بیس کا سکیئر ہمارے پر برابر آئے گا ہائپورٹنیس کا سکیئر مائنس پرپینڈکولر کا سکیئر بیس ہمارے پاس برابر ہے او ڈی کے تو یہاں سے او ڈی کا سکیئر is equal to ہائپورٹنیس ہمارے پاس ٹونٹی کے ایکوال ہے جو کہ او سی سے ریپریزنٹ کی جا رہی ہے تو او سی کا سکیئر مائنس پرپینڈکولر ہمارے پاس یہ سی ڈی ہے ٹھیک ہے تو سی ڈی کا سکیئر اب اس میں ہم ویلیس پوٹ کر دیتے ہیں او سی ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ جو کہ ریڈیس کے ایکوال ہے وہ ٹونٹی سینٹی میٹر ہے تو ٹونٹی کا آپ کے پاس سکیئر آجے گا مائنس سی ڈی آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ جو کہ پندرہ سینٹی میٹر ہے تو یہاں پر آجے گا جی پندرہ کا سکیئر ٹھیک ہے ہمیں چاہیے جی یہ او ڈی لیکن یہاں پر اس کا سکیئر بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہ کرتے ہیں دونوں سائٹ پر سکیئر اٹھ لے لیتے ہیں تو اس سائٹ کا جو سکیئر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس سکیئر اٹھ اس طریقے سے آجے گا تو اندر ہمارے پاس کیا ہوگا جی ٹونٹی کا سکیئر مائنس فیفٹین کا سکیئر تو ٹونٹی کا سکیئر فور ہنڈر فیفٹین کا سکیئر ڈبل ڈو فائف اس کو سمپلیفائی کریں تو ہمارے پاس جو او ڈی کی ویلیو آئے گی that is ٹھرٹین پوائنٹ ڈو سینٹی میٹر یا ہم کہتے ہیں ٹھرٹین سینٹی میٹر اپروکسی میٹری ٹھرٹین سینٹی میٹر اپروکسی میٹری ٹھیک ہے تو یہ جو او ڈی ہے بیسیکلی یہ آپ کے پاس یہ مومنٹ آرم ہے کس کی مومنٹ آرم ہے اس ویٹ کے لیے تو اب جو یہ والا فورس تھا اس کی موہمیں ڈام تو بہت آسانی سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ جو ہمیں گیون ہے ڈائیگرام میں بھی وہ 10 سینٹی میٹر کے ایک والا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 20 تھا تو 20 میں سے میں نے 5 کو مائنس کر دیا جو کہ یہ سٹیپ والا تھا تو پیچھے 15 بجا تو 15 پلاس 10 that will be equal to 25 تو 25 سینٹی میٹر جو ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک مطلب کہ آپ کے پاس یہ جو OA ہے OA will be equal to 25 سینٹی میٹر اور جو OD ہے اس فورس کی ویٹ کی جو مومنٹ آر میں وہ ہم نے فائنڈ اٹھ کی that OD is equal to 13 سینٹی میٹر اب ہمارا کام آسان ہوگا ہم نے دونوں فورس کی مومنٹ آر فائنڈ اٹھ کر لی تو اب ہم اس پر کیا کریں گے apply کریں گے second condition of equilibrium جو کہ ہمارے پاس sum of all talks is equal to zero کے ایک بول ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں دونوں فورس کی direction opposite ہے مطلب یہ والا فورس اس بال کو گمائے گا anti-clockwise تو اس کو ہم positive لیں گے جبکہ جو ویٹ ہے اس بال کو گمائے گا clockwise تو اس کو ہم negative لیں گے ٹھیک ہے تو F ہم نے کیا لیا جی positive لیا multiply by اس کی جو مومنٹ آر میں جو کہ OA یا AO آپ کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے OA پھر minus کیونکہ یہ دوسری direction میں move کروارا فورس تو اس کو multiply کریں گے اس کی مومنٹ آن جو کے برابر ہے OD کے that is equal to zero اب یہاں پر values put کر دیتے ہیں جی OA ہمارے پاس کس کے ایک بول ہے 25 cm کے minus W کی value ہمارے پاس given ہے that is equal to 50 newton ٹھیک ہے تو ویٹ ہمارے پاس given ہے وہ 50 newton کے ایک بول ہے OD جو ہمارے پاس مومنٹ آن ہائی ہے that is equal to 13 is equal to zero تو اس کو simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس F multiply by 25 is equal to 650 یہاں سے 25 کو دوسری سائر پر جا کے divide کروا دیں تو 650 divided by 25 will be equal to 26 newton تو یہ یہ وہ فورس ہوگا minimum فورس ہوگا جو کہ require ہوگا اس سفیریکل بال کو اس step کے اوپر lift کرنے کے لئے now move to numerical number 2 point 18 جو کہ اس chapter کا last numerical ہے اس numerical کی statement میں بھی ایک figure given ہے تو ہم پہلے اس کی statement کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی figure کو بھی دیکھیں گے a uniform pair of weight 10 newton is held by a string attached to a frictionless wall so that the string makes an angle of 30 degree with the wall ایک سفیر ہے جس کا weight ہمارے پاس کتنا ہے 10 newton اس کو ہم نے string کے ساتھ باندھ دوری کے ساتھ باندھ wall کے ساتھ اٹیج کر دیا تو اس دیوار اور string کے درمیان جو angle بان رہا ہوگا that will be equal to 30 degree تو ہم نے یہاں پر دونوں چیزیں given data میں لکھ دیں weight of سفیر جو 10 newton کے equal angle between wall and string that is equal to 30 degree find out کیا کرنا ہے ہم نے question کے tension in the string اس رسی کے اس ڈوری کے اندر کچاؤ جس کی direction آپ کو پتا ہے اوپر کی طرف ہوگی یہ ایک تو اس میں کچاؤ معلوم کرنا tension دوسری چیز کیا جی force by the wall ہمیں پتا ہے کہ اس wall نے force لگانا ہے اس ball کے اوپر ٹھیک ہے force on پہلے ہم یہاں پر بھی first condition of equilibrium کا استعمال کرتے ہیں تو first condition of equilibrium کو اگر میں apply کروں along x axis اپلائے some of all forces acting along x axis equal to zero تو یہاں پر دیکھیں میں نے دائیگرام کو دوبارہ درا کی ہے بس اس میں کیا کی ہے یہ جو آپ کے پاس تینشن والا جو آپ کے پاس force ہے جس کی direction اس طرح اوپر کو تھی اس کو میں اس کے components میں resolve کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس y component اور x component آرہا t cos theta t sin theta تو اگر میں apply کروں first condition of equilibrium تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ ہمارے پاس دو forces ہیں جو along x axis act کر رہے ہیں ایک یہ force ہے جو wall exert سفیر پر اور دوسرا وہ force جو یہ سفیر exert کر رہا ہے اس wall پر جو کے برابر تی sin theta دونوں equal تو نہیں opposite تو ہم کیا کریں گے ان کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں f minus t sin theta 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 کی value کتنی ہے 30 degree so that f is equal to t sin 30 degree تو اس کو simplify کریں تو sin 30 ہمیں پتا برابر ہوتا 1 over 2 کے force ہمارے پاس برابر آئے t multiply by 1 over 2 اس کو میں نام دے دیتا ہوں جی equation number 1 کا اب کیونکہ نہ تو اس میں ہمیں f کا پتا نہ ہی t کا تو tension find out کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جی یا ہم پر first condition of equilibrium کو apply کریں گے along y axis ٹھیک ہے تو sum of all forces acting along y axis is equal to zero تو ہمیں نظر آرہ y axis کے lang 2 forces act کر رہے ہیں ایک جو ہمیں پاس x component ہے اس tension کا جو ہے اوپر کی طرف t cos theta اور نیچے کی طرف اس سفیر کا weight ہے جو کے برابر ہے 10 newton کے دونوں opposite ہیں دوسرے سے تو ہمیں پاس اوپر t cos theta پوزیٹیو آگیا اور نیچے جو weight ہے اس کو negative لے لے تو equal to 0 تو ہم یہاں سے tension چاہیے باقی ساری چیزوں کو دوسری سائٹ پر لے جائیں t cos theta is equal to w تو یہاں سے آپ کے پاس t کس کے برابر آئے گا w over cos theta یہاں سے values put کر دیتے ہیں w جو کے weight is equal to 10 اور theta کی value ہمیں پتا ہے theta ہم پاس کس کے equal 30 degree ٹھیک ہے تو cos 30 degree کو divide کر دیں گے 10 کے ساتھ تو یہاں سے ہم پاس tension آئے گی that will be equal to 11.55 newton ٹھیک ہے اب یہ tension کی value اس کو put کر دیتے ہیں it in equation number 1 تو وہاں سے ہم 4 فائن ڈوڈ کر سکیں گے تو first equation ہم پاس f is equal to t t آپ کے پاس 11.55 newton multiply by آپ کے پاس 1 over 2 مطلب کہ ہم 11.55 کا half لے لیں گے تو ہم پاس force آجے گا جو کہ wall act کرے گی that will be equal to 5.77 newton ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم نے فائن ڈوڈ کر لی force act by wall on safir and the tension in the string موسیقی